نحمد ہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل وائس میسج کے ذریعے سوالات یا میسجز ہم تک پہنچائے جاتے ہیں اور یوٹیوب پر ہم آپ کی خدمت میں ان کے سوالوں کے جواب یا وہ مشورے اور وہ قیمتی باتیں جو ہمارے ویورز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں آج کا سوال رسول خیمہ سے حلیمہ صاحبہ نے بھیجا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت بات یہ ہے کہ آج میں نے خواب دیکھا خواب تو میں نے پہلے بھی دیکھئے خواب تو میں زیادہ دیکھتی نہیں ہوں بہت کم خواب دیکھتی ہوں لیکن جو بھی خواب دیکھیں اچھے دیکھیں اور آج میں نے خواب دیکھا پہلے میں سوچتی تھی خواب کے بارے میں پسا نہیں تابیر دیکھنا چاہیے یا نہ دیکھنا چاہیے لیکن آپ کا جو سوال آیا تھا جواب سن کے وہ اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے پوچھ لوں میں نے خواب دیکھا آج میرے امی خواب میں آئے ماشاءاللہ اور شروع میں تو میں امی کی طبیعت خراب ہو گئی سیکر لو میں یعنی بس امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو بس امی کو لے جا رہے تھے ہسپیتال میں دروازے میں کھڑی امبلس جا رہی تھی دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے پلٹ کے دیکھا گھر میں اندر تو امی بیٹھی ہوئی بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی اب بتاؤ مجھے خواب کا کیا مطلب ہے اور سیعت من تھی جیسے کہ میں نے اب بتایا کہ میرے امی چل پھر نہیں سکتی تھی تو وہ بلکل سیعت من نیچے بیٹھی ہوئی مانڈی ڈال کے کھانا کھا رہی تھی اور سب لوگوں کے ساتھ سب بھی کہا کھا رہی تھی اور وہ بھی کھا رہی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین حلیمہ صاحبہ اس چینل کی سپورٹر ہیں اللہ تعالی ان کے گھروں میں بچوں میں بہنوں بھائیوں میں اتفاق اور محبت قائم اور دائم رکھے اللہ تعالی ان کو خوشیوں سے نوازے اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی آزمائشوں سے انہیں اور ان کے اہل وعیال کو محفوظ فرمالیں ہماری بہت بڑی خیر خواہ ہیں اور اس چینل کی بہت بڑی خیر خواہ ہیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں ہم سے رابطے میں رہتی ہیں اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے آج کا جو میسیج آپ نے سنا ہے اس کا تعلق خواب سے ہے خواب دیکھا ہے اور امام ابن سیرین اور شیخ محمد بن سال العسیمین نے جو میں نے گدشتہ ہفتے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں ایک تو خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کے نفس جو حادثے صبح شام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو فکر آپ کو لاحق ہوتی ہے وہی آپ رات کو دیکھتے بھی ہیں ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے جو کہ ڈراتا ہے آپ کو تاکہ آپ اس دنیا میں کچھ نہ کر سکیں صرف اسی میں الجھے رہیں اور وہ آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا اور تیسری جو خواب کی نوعیت ہوتی ہے العلم نے فرمایا کہ وہ مبشرات پر مبنی ہوتی ہے وہ خوشیوں پر مبنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہی کا چھالیس ہوا حصہ ہوا کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ترمیزی نے نقل کی ہے کہ لا تحدث اور اعیاء کا اپنے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے سوائے دو آدمیوں کے حبیباً او لبیباً حبیب اور لبیب اپنے پیاروں سے آپ اس کو بیان کریں جو کہ آپ کی عزت کو عزت آپ کی خوشی کو خوشی آپ کے غم کو غم آپ کے دکھ کو دکھ سمجھتا ہو اور اس اقل مند شخص کو اس خواب کے بارے میں بتایا جائے جو کہ اس خواب کی تعبیر آپ کو بیان کر سکتا ہو عام طور پر خواب کی جو تعبیر کا سلسلہ ہے وہ اہل علم میں لکھا ہے کہ یہ it differs from person to person بعض مرتبہ عورتیں دیکھتی ہیں تو ان کے خواب کی تعبیر وہی دوسرے خواب تعبیر ہوتی ہے وہی خواب انہوں نے دیکھا ہے کسی غیر شادی شدہ نے دیکھا ہے تو اس کی خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے اس لیے اس میں تفصیل بیان کرنا بہت ضروری ہے لیکن یہ جو خواب آ جایا ہے عام طور پر اپنے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں والدہ ہیں والدہ کو خواب میں دیکھنے کی کس کی خواہش نہیں ہوتی وہ عورت جس نے اسے جنم دیا وہ عورت جو اس سے پیار اور محبت سے شفقت سے اس کو بڑا کیا اور وہ اچانک چلی جاتی ہے اس دنیا میں اسے چھوڑ کر تو یہ جانے والے شخص کو یاد کرتا رہتا ہے اور اسے دیکھتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یا معبرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ جو ماں کا خواب ہے ماں کو دیکھنا یہ خیر خواب خیر کا خواب ہے خیر پر مبنی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارتیں اور خوشیاں میسر فرمائی ہیں اس کے پشے پشت ایک انسان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں آپ نے جو دیکھا کہ آپ کی والدہ محترمہ بیمار ہیں اور ان کو ہاسپٹل لے جائے جا رہا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور خوش ہیں اور وہ کھانا پینا کھا رہی ہیں والدہ کو کھاتے پیتے ہوئے خوش اور اچھی حالت میں دیکھنا یہ بشارت کی بات ہے اس معبرین نے لکھا ہے کہ ان کا اس حالت میں دیکھنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو اکرام اور انعامات سے نوازہ ہوا ہے اور وہ بہتر حالت میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی والدہ بھی مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے قوی کہ وہ بھی صالحات میں اور ان اس مبشر اور اس خوشخبری کی آپ کو حقدار ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ اللہ کی فضل و کرم سے پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں آپ سے ان کی ملاقات کروا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے اور ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ انعائد فرمائے البتہ خواب کا جو پہلا حصہ ہے جس میں دیکھا ہے کہ آپ نے وہ بیمار ہیں اور ان کو امبولنس آئی ہے اور لے کر جایا جا رہا ہے اس سلسلے میں ایک چیز میں ارز کروں گا وہ آپ کی خدمت میں ہے شخص امہ یعنی متوفہ في المنام وكان تبدو مئیضہ یعنی كان مئیضہ وکم تقول قبل قلیل الاخت بطن و متفق و غیل ذلك او احیان تکن تعبانا في المنام الام المیتہ فَهَذَا غَالْبَ مَيْكُونَ وَرَبَّمَا اِشَاءَ بِعَنَّ الْحَالِمْ یعنی من مشاکل خاصة مشاکل خاصة آپ مجھ سے زیادہ اچھی عربی سمجھتی ہیں کیونکہ راس الخیمہ میں رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب والدہ کو آپ اس حالت میں دیکھیں متوفی والدہ کو کہ وہ بیمار ہیں تو کچھ فیملی پرابلمز ہیں کچھ فیملی پرابلمز ہو سکتی ہیں اور یا کسی ایسے حادثے سے آپ جو کہ آپ کو غمندوہ کر دے یا پریشان کر دے یا فیملی کے اندر کوئی پرابلم کی وجہ کوئی حادثہ بن سکتا ہے تو یہ اس کے خواب کے جو پہلا حصہ ہے اس کی تعبیر ہے ممکن ہے کہ فیملی ایشوز ہوں ان ایسے حالات میں جبکہ فیملی ایشوز ہوتے ہیں تو میں آپ سے یا اپنے ویورز سے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی مکمل نہیں ہے اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اگر فیملی میں کسی سے بہن بھائی سے بچوں سے پڑوسیوں سے رشداروں سے غلطیاں ہو جائے کریں تو انہیں معاف کر دیا کریں اس دنیا میں غلطی سے کوئی بھی پاک نہیں ہے ہم سے اور آپ سے تمام سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے وہ حدیث ہے نا جو کہ خیر اور خطا ان توابون اوکمہ قال علیہ السلام تو جو جو گنہگار ہیں جو خطاکار ہیں وہ توبہ کرنے والے ان سے بہتر ہیں جو کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی اپنے رب کے حضور کر لیتے ہیں تو درگزر کیا کیجئے جیسے کہ ہم اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف فرما دے اسی طریقے سے ہمارے جو اردگرد لوگ بس رہے ہیں انہیں بھی ہم معاف کر دیں اور یہ جو پریشانیاں آپ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی پریشانی سے آپ گزریں اور آپ کی فیملی گزریں یہ آپ کو غالباً چوکن نہ رہنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حادثات سے آپ کو ہمیں آپ کو آپ کے پیاروں کو رشداروں کو اور جتنے بھی ویورز ہیں سب کو اللہ رب العالمین محفوظ فرما لے خوابوں کا سلسلہ نہایتی پیچیدہ اور سنسٹیو ایشو ہے اس لیے اگر آپ بھی کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہوں تو صرف ان لوگوں کو بیان کریں جو کہ آپ کے اپنے ہوں پیارے ہوں آپ کا خیال لکھنے والے ہوں آپ کی عزت کو عزت سمجھتے ہوں یا آپ کی تعبیر کو صحیح طور پر بیان کرنے کی ان کے اندر اہلیت بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے اور آپ کو آپ کے پیاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوشیہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب